موسیقی 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 پاکستان مسلم لیک کی طرف سے جس میں ہمارے پاس مہمان بھی آئے ہیں شام و مشاہ نحال آشمی منور رضا یہ لوگ بھی تشریف لائے اور راشن کی یہ تقسیم کا پروغام ہے جو غریب ہے مستحق لوگ ہیں حضرت مندو کے لیے یہ ملیر کا علاقہ ہے لانڈی مجید کولنی کے اندر یہ پروغام رکھا گیا ہے جی یہ ہر سال ہم اس طریقے کا یہ پروغام اپنی طرف سے اپنی پارٹی کی طرف سے ہم کرتے ہیں یہ پاکستان یہ مسلم لیک کے طرف سے ہر سال ہم یہ پروغام رکھا گیا سر انشاءاللہ تعالی اگر یہاں پہ اللہ پاک نے موقع ہمیں دیا ہے یہ دوبارہ ہم یہاں پہ چیئرمن بن کر آئے ہیں تو انشاءاللہ اس علاقے میں جتنے بھی اسکول ہیں اسکول کا مسئلہ حل کروائیں گے اور دیگر پانی کے معاملات ہیں یہ سیوریج کے معاملات ہیں انشاءاللہ پہلے بھی ہم نے اس علاقے کے اندر یہ کام کیا ہے اور یہ آنے والے وقت میں بھی انشاءاللہ جو بھی تھوڑے بہت یہ مسئلے مسائل ہیں انشاءاللہ اس کو بھی ہم حل کریں گے سر باروں مہینہ کرتے ہیں ہمارے یہ آفیس کھلا ہوا ہے یہاں پہ جتنے بھی مستحقین آتے ہیں آپ صبح کے وقت آ جائیں یہاں پہ روزانہ دو چار چھے لوگ آتے ہیں جن کو ہم یہ راشن دیتے ہیں یہاں سے یعنی ہر روزانہ دو چار چھے لوگ یہاں پہ آتے ہیں جن کو ہم راشن دیتے ہیں نیحال آشمی کے تھرو یہاں پہ نادرہ کی وین منگوائی تھی جس میں تقریباً یہ پندرہ سو لوگوں کے کارڈ بنیتے ہیں ابھی بھی ہماری یہ کوشش ہے کچھ لوگوں کے جو یہ کارڈ بلا کے خاص کر یہ بہاری کمیونیٹی کا اس پہ انشاءاللہ یہ کام جاری ہے انکریب انشاءاللہ آپ یہ خوشخبری سنیں گے کہ بہاریوں کے جو یہ شناکتی کارڈ کا مسئلہ انشاءاللہ وہ جل دھال ہو جائے چیز جسس کو چاہیے کہ عدلیہ کو متنازع ہونے سے بچانے کینے فل کورٹ بنانے کی حکومتی اپیل کو خبول کر لیں پارلیمنٹ بارہ دست ادارہ ہے اس کے حائل ہونے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی انہوں نے مزید کہا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص جسس کا یک طرفہ فیصلہ آئین کے خلاف ہے ملک میں آئینی بہران پیدا کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ہم اس بینچ اور فیصلے کو مسترد کرتے ہیں ملک کے آئین میں پارلیمنٹ ہی تمام قانون سازی کر سکتی ہے جو قانون بنا ہی نہیں اس کو پہلے ہی مسترد کرنا آئین کے خلاف پر دیئے قائد نواز شریف ملک میں آئین و قانون کی بالہ دستی چاہتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر آئینی بہران کو ختم کر دیں گے ایک شخص کی مرضی کے مطابق فیصلے نہیں ہو سکتے لادلے کو لانے کے لیے پارلیمنٹ کی توہیم کی جا رہی ہے عدلیہ کے وقار کو مجروح کیا جا رہا ہے جلد تمام مسائل کا خاتمہ کر دیا جائے گا میزبان نے آخر میں تمام مہمانوں کی آمد پر شکریہ ادا کیا اس موقع پر لیبر ونگ سن کے صدر سید منور رضا نحال حاشمی جاوید ارسلان خان یاکوک کالور قادر بخش کلمتی سید نصار شاہ ملک شیر احمد ایوان خرم بھٹی چیئرمن ملک حاکم اسد عثمانی نعیم کامران سہیل خان بخت ربان اسرار خان خالد حسین شیخ سردار اقبال انبر عظیم ایڈوکیٹ احمد زیب امجد ایڈوکیٹ غفار جٹ انیب شاہ اسلامزادہ کے علاوہ ملک کے اہددران نے بڑی تعداد میں شرکت کی آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل کسٹم ووچ میں ہم کراچی سے ریپورٹر زہر آشد کیمرامین محمد فاروب کے ساتھ